مرض فزادہم اللہ مرضا سبحان ربک رب العزت عمالی سکون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وغالی اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وغالی اللہم صل على سیدنا محمد وغالی انشاءالہ ماری تعالی ہے فی قلوبہ مرضن اور ان کے دل میں مرض ہے فزادہم اللہ مرضا اور اللہ تعالی اس مرض کو بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالی اپنے مبارک کلام کے اندر دل کے مرض کی گفتبو کر رہے ہیں تو دل کے اندر ایک مرض ہوتا ہے اور اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی اس مرض کو بڑھا دیتے ہیں یہ جو دل کے اندر مرض ہے یہ کونسا مرض ہے کیا یہ وہ مرد ہے کہ جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کیا یہ وہ مرد ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہسپتالوں میں پہنچ جاتا ہے دل کے اس مرد کی مرتبو نہیں ہو رہی بلکہ دل میں یہ ایسا مرد ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے لیے اللہ کی حکم کی فرما مردانی مشکل ہو جاتا ہے سمیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ کرنایا انہی جسدی منی آدب موسواما کہ منی آدم کے جسد ہے اس کے اندر ایک لوٹڑا ہے ازاق بسدر بسدر جسد کل لوگو اس لوٹڑے کے اندر پساد آجاتا ہے پورے جسد کے آمال ازاق تلوحل تلوحل جسد کل لوگو اس لوٹڑے کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اللہ وحیل قلب جان لو کہ وہ انسان تر دل میں ہے کہ جب یہ دل سوڑتا ہے آمال تلوحل یہ دل بھی کرتا ہے آمال بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاکہ فرماتے ہیں کہ دلوں میں مرد ہے تو اللہ تعالیٰ کو انسان کے دل کے ساتھ وہ بڑی انٹرسٹ ہے اسی لئے قرآن پاکہ فرماتے ہیں ایک جبہ فرمایا کہ ان کے دل کے اندر پیڑا پڑے ہیں ایک جبہ فرمایا کہ ان کے دل کے اوپر زنگ ترگی کر گیا ہے پھر ایک جبہ فرمایا کہ ان کے دل پر ساتھ ہو گئے پتہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں کی بڑی بدھو فرماتے ہیں دل کو پسند فرماتے ہیں اس لئے یہ کہنا غلق نہیں ہوگا کہ انسان تجھے دنیا میں بھیجا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ دل سمجھ جائے انسان بڑا ایران ہوگا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے دنیا میں ہمیں کہتا ہے یہی مقصد ہے کہ دل سمر جائے نہیں ہاں دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے کہ دل سمر جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاہوں میں فرمایا یوم لا ينفع مالا ولا بدون اللہ من اتنوہ بخلد انسلیم اس دن اس قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے گے جو سمرہ و دل لے کے آئے گا وہ دل اسے کام آئے گا تو پتہ چلا کہ دنیا میں آنے کا مقصد اس دل کو سوار نہ ہے یہ جو انسان کے جسمانی دل ہے نا فیزیکل ہارٹ اس کو کہتے ہیں یہ جب دیمار ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں ہیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ہاں جی اگر آپ کو شورٹنس آف بریتھ ہے سانس کی پریشانی ہے تو یہ ایک سنٹم ہے یہ ایک نشانی ہے کہ آپ کا دل دیمار ہے آپ کا بلیٹ پریشر ہائے ہے تو یہ نشانی ہے آپ کا دل بیمار ہے فیزیکل ہارٹ جو ہے وہ بیمار ہے اگر آپ کا کلیسٹرول نیولز زیادہ ہیں تو داکٹرز کہتے ہیں جی فیزیکل ہارٹ جو ہے یا آپ کا جسمانی دل جو ہے یہ بیمار ہے تو یہ ساری سمٹمز نشانیاں ہیں کہ آپ کا جسمانی دل جو ہے یہ بیمار ہے باڈی فیکز زیادہ ہو جاتی ہے چرمی کا زیادہ ہو جانا یہ نشانی ہے کہ قلب جو ہے جسمانی دل یہ بیمار ہے یہ داکٹرز کہتے ہیں اسی طرح مشاعظ میں روحانی دل کی بیماریوں کی نشانات بھی بتائیں گے جس طرح جسمانی دل بیمار ہوتا ہے تو اس کے سمٹمز داکٹر نے بتا دیئے روحانی دل بیمار ہوتا ہے تو اس کے سمٹمز مشاعظ امة نے بتا دیئے سناسے جس کا روحانی دل بیوار اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو نیکی کا شوق نہیں آتا دلی نہیں ہوگا دو گھنٹے کرکٹ سے لازو دو گھنٹے کرکٹ سے لازو پانچ منٹ نماز پڑھنا مشکل ہے تو اتنی سٹرینلس ایکسرسائز تو آسانی سے ہو جاتی ہے کہ دو گھنٹے آپ بھاگ دور کر رہے ہیں پانچ منٹ نماز پڑھنا مشکل ہے کیوں مشکل ہے کیونکہ دل بیمار ہے جسم تو سلامت ہے دو گھنٹے کرکٹ کے جواب آرہے ہیں تو دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ عبادت کا شوق نہیں رہتا نامنے کو پیچھے پڑھنا پڑھتا ہے دوستوں کو پیچھے پڑھنا ہی آگم نماز پڑھنا تو جب دل بیمار ہوتا ہے تو نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے تو جب دل سیدھا ہو جاتا ہے تو نماز نہ پڑھنا مشکل لگتا ہے تو دل کی بیماری کی ایک نشانی ایک انسان کے لیے عبادت کرنا مشکل ہے اور دل کی بیماری کی دوسری نشانی یہ ہے کہ گناہوں سے بچھنا مشکل ہو جاتا ہے ایک گناہ کے دوسرا گناہ کے تیسرا گناہ کے جوٹے ہو جاتا ہے انسان ایسے ہے کہ جیسے گناہ ایک سمندر ہے ایک دریا ہے انسان کو بہا بھی جاتا ہے ابھی سے پاس میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نکتہ جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو وہ نکتہ دل جاتا ہے توبہ نہیں کرتا تو دوسرا نکتہ بچتا ہے کیونکہ جب توبہ نہیں کرتا تو گناہ کی جزا گناہ ہے اس کے دوسرے گناہ میں مختلا ہوتا ہے پھر تیترے گناہ میں مختلا ہوتا ہے چوترے گناہ میں مختلا ہوتا ہے حتیٰ کہ یہ دل جو ہے پوری طرح سے سیاہ ہوتا ہے ایسے دل کے لیے گناہوں سے بچنا ممکن نہیں رہتا تو جب انسان کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو دل ہے یہ بیمار ہے دل بیماروں نے کی ایک نشانی ہے کہ عبادت کرنا مشکل اور ایک نشانی یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا مشکل اور دل بیماروں نے کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان کو وقت ضائع کرنا اچھا لگتا ہے گنتوں انٹرنیٹ پہ بیٹھنا اچھا لگتا ہے گنتوں فون پہ بات کر لینا اچھا لگتا ہے تو وہاں ازرا دل بیماروں نے کی ایک نشانی یہ ہے کہ عبادت کرنا مشکل ہے اور ایک نشانی یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا مشکل ہے اور ایک نشانی یہ ہے کہ انسان کو وقت ضائع کرنا جو ہے اچھا لگتا ہے گنتوں انٹرنیٹ پہ بیٹھنا اچھا لگتا ہے گنتوں فون پہ بات کرنا چاہے گا تو وہاں سے لگتا ہے کہ شام تک اگر آپ میچ سکھا دیں تو ٹھیک سے لیکھنا اچھا لگے گا تو وقت ضائع کرنا اچھا لگے گا اور نوجوان ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ آج پہ بلکل فری ہوں کچھ بھی نہیں کرنا تو یہ جو فری ہونا ہے یہ کوئی بڑی کامیابی والی بات نہیں ہے اللہ اقوال نے خرمایا کہ فرصت میسر آتی ہے صرف غلاموں کو کہ جن کے ذہن غلامی والے ہوتے ہیں وہی فرصت سے بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں میں دنیا سے کچھ کرنا ہوتا ہے جنہوں میں آگے بڑھنا ہوتا ہے ان کے بات خرصت نہیں ہوتی تو یہ کچھ فخر کی بات نہیں ہے کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں تو گنتوں وقت ضائع کرنا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے گنتوں ایس ایم ایس پہ بیٹھ کے آج کا نوجوان چیک کرتا ہے تو یہ جو وقت ضائع کرنا یہ کس بات بھی غلیم ہے کہ یہ دن جو ہے یہ بیمار ہے یہ نشانی ہے تو جس طرح فیسیکل ہارٹ کی بیماری کی نشانی یہ سپیلشول ہارٹ جو ہے یہ انسان کا روحانی دل جو ہے اس کی بیماری کی نشانی ہے پھر اس دن کی بیماری کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب یہ روحانی دل بیمار ہوتا ہے انسان کے اوپر خواہشات کا گھیرا ہو رہا ہے ہر وقت اس کے اوپر خواہشات کا ایک جھنگتہ ہوتا ہے کہ ایک خواہش ہے اس نے دل کو پکڑا بڑا ہے سانہیں نہیں ہوتا نوجوان ہوتا ہے اس کی خواہش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی شہوانی ضروریات کو پکڑا ہے اس کے اندر مدن شبہ شام یہی دل میں گھوم رہا ہے یہی جنہیں پہ گھوم رہا ہے بڑی عمر کا بندہ ہے کام کاروبار والا بندہ ہے پورا دن دکان میں ہے سارا وقت دکان ہی کی سوچ ہے ہر وقت میں بزنس کی سوچ ہے رات کو تین بجے اٹھا کے بزنس کے آئیڈیا دو وہ آپ سے بڑی میلنگ پل کانورنیشن کرے گا بڑی دبا کی مکنی کرے گا تو پورا دن خود دکان میں اور رات پورا دن خود دکان میں اور رات دکان اس کے اندر بھی جو سارا وقت دنیا کی خواہشات میں ذہن لنگ جائے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دنی بھی مان رہے ہیں عورتیں ہوتی ہیں اس خواہش ختم نہیں ہوئی بھی تنی بھی کسی خواہش ہے پناترہ کی کپڑے اور پناترہ کی کپڑے کے بعد پناترہ کی تھی سے پناترہ کی جوتے کے خواہر پناترہ کی جوتے کے بعد پناترہ کی گاڑی پناترہ کی گاڑی کے بعد پناترہ کی گھر تو ہر وقت جو ذہن دنیا کی خواہشات میں گم رہتا ہے دین کا سوچنے کا واقعی نہیں جب ذہن کے اوپر صرف دنیا کی خواہشات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے کہ اس بات کی طریقے دنیا مر چکا ہے بیمار ہو گئے ہیں تو دل کی بیماری کی شارت نشانیت ردائی ہیں ایک یہ کہ دل بیمار ہوتا ہے عبادت کرنا مشکل دل بیمار ہوتا ہے تو بناترہ بچنا مشکل دل بیمار ہونے کی ایک نشانی ہے کہ انسان گرد دو وقت ضائع کرتا ہے اس کو بھی نہیں ہوتی ہے اور چونسہ بیماری دل بیمار ہونے کی ایک نشانی ہے کہ انسان کے لیے خواہشات میں وہ اس کی دنیا کا مقصر بن چکی ہوتی ہے دل بیمار ہونے پہنچنے نشانی ہے جس طرح بیمار ہوتا ہے تو نصیت سننے کے لیے دل بیماری دل بیماری دل سو گئے ہیں حضرت نے مجھے میں کیوں تمہارے دل سو گئے ہیں فرمایا حضرت اس کی دون ہے کہ آپ ہمیں نصیت کرتے ہیں اور نصیت کا اثر ہماری دلوں پر نہیں ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دل سو گئے ہیں تو حضرت نے فرمائے کہ بیدر قرآن اور حدیث کی واضطوں کا اثر تمہارے دل پر نہیں ہوتا یوں نہ کہو کہ دل سو گئے ہیں یوں کہو کہ دل وہ گئے ہیں کہ دل مر جائے گا تو دل کے بیماروں نے یہ ایک نشانیہ ہے کہ انسان کے اوپر نفیحت کا اثر ندیب ہوتا یہ جو دل ہے یہ بیمار ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے اللہ کے حکموں کی قرآن بردادی مشکل ہو جاتی ہے یہ دل بیمار ہو تک ایسے ہی نہ دی اور اس کو بیمار کرتا ہے تو مشاعر ضمت نے فرمایا کہ دل کے تین دروازے ہیں جس کے ذریعے سے بیماری اندر داخل ہوتی ہے اس دل کے تین دروازے ہیں تو جس طرح گھر کے ایک دروازے ہوتے ہیں گھر میں چون داخل ہوتا ہے تو پولیس آبی کہتی ہے بتاؤ کون سے دروازے ہیں جہاں سے پوسیبلی چون اندر داخل ہوا ہوگا تو گھر میں چون داخل ہوتا ہے تو بھی تشخیص ایک دائیگنوزز ہوتی ہے اسی طرح دل میں جب بیماری داخل ہوتی ہے تو اس امت کے مشاعر میں اس کی بھی ایک دائیگنوزز اس کی ایک تشخیص کی ہے اس امت کی مشاعر میں فرمایا کہ انسان کے دل کے تین دروازے ہیں اور دل کا پہلہ دروازہ جو ہے وہ انسان کی آنکھ ہے کہ اس آنکھ کے ذریعے سے دل نے بیماری داخل ہوتی ہے انسان سوچتا ہے اور ابھی بھی آنکھ کا دل کے ساتھ کیا تھا بڑا گہرہ داخل ہوتی ہے ابھی علیہ السلام نے فرمای کیا جو آنکھ غلط پڑتی ہے کہ شیطان کی ذہری لیے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور اگر انسان اس آنکھ کو غلط نہ استعمال کرے تو پھر انسان کو ایمان کی ایسی ہلاوت محسوس ہوتی ہے کہ اس کا دل اس کے گواہ ہی دیتا ہے پتہ چلا کہ آنکھ کا تعلق دل کے ساتھ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے کرنایا کہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان کی ہلاوت محسوس ہوتی ہے تو جو اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا ہے اس کے دل میں ایمان کی وہ چاشمی نہیں ہوتی ایمان کی ذرمی نہیں ہوتی تو نکان کی کدر کدر کھٹک رہی ہوتی ہے اور دل مرض پر مرض کھا رہا ہوتا ہے کل کل مرض کھا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ کہ مون مندے اپنی مناہوں کی قابل کریں قرآن پاک میں صریحاً حکم پر مانگا مون مندے سے کہہ دو اپنی نقام کو نیچہ رہتے ہیں یہ حکم انہوں سے فرما دیا یہ سارے مسلمانوں کے لئے حکم تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ لگ کیا کہ مندوں کے لئے حکم فرمایا عورتوں کے لئے کسی حکم کو واپس فرمایا کل مومنان مومن عورتوں سے کہہ دو یا حضوظنا من امسار انہوں نے اپنی نقام کو نیچہ رہتے ہیں جس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دی یہ نگاہ غلط پڑتی ہے تو میرے دل کا کبارہ ہو جاتا ہے وہ غلط نگاہ اٹھا کے لئے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ دل کے پاس کے نگاہ غلط دالنے کا نوقع ہوتا ہے وہ اس نگاہ بھی مانگت کرتا ہے اس لمحے جو دعا دانتے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول دالتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی قدر ہے اس نگاہ بھی پاک یہ نگاہ ہے جس کے زنگے سے دل 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 سا ہے شنان سے اندوستان کے چہر میں مانو Parent سا دینی شوق رکھتا تھا نیک تھا مدرس سے آیا کسی نے دھون دھون کے دھون جو کسی کوئی اچھا مدرسلا ہو جانا ہے قرآن اور حضیٰ کی تعلیمات کے ضرور مدرس سے پہنچ جانا تو مدرس سے والوں نے اس کا جذبہ دیکھ کے کہا کہ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے مگر ہم چاہتے ہیں تو ہمارے پاس پڑھو قرآن اور حدیث پڑھو مگر صرف اتنا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس رہائش کوئی جگہ نہیں ہے اگر تم اپنی رات کو سونے کا بندگست کہیں کر لو تو ہمارے ہاں دن میں پڑھ سکتے ہیں اس لئے کہ بہت اچھا میں کوشش کرتا ہوں طریقہ میں ایک مسجد تھی وہ مسجد والوں سے جا کے کہا کہ دیکھ سا میں طالب علم ہوں قرآن اور حدیث پڑھوں گا اگر آپ رات مجھے مسجد میں سونے کی اجانت دے مسجد والوں نے بکار دے چلو نیک نوجوان ہے رات کو مسجد میں پھر اقوالی ہوگی برطت ہوگی اس کی وجہ سے نہیں ہے ایک مستقی نوجوان خودے میں پڑھتا تھا رات کو مسجد میں آتا تھا رات کو پھر قرآن اور حدیث پڑھتا تھا تو لوگ بھی خوش کرتے ہیں شہر کے اندر انامے ہو گئے رات کو مفتت رات کو یہ تئی مرتبہ نوم برطی قرآن پر پڑھ رہا ہوں اندامے ہوئے بہار آوازیں آ رہی ہیں یہ اندر اپنا پڑھ رہا ہے اچانک کیا دیکھتا ہے کہ مسجد کے اندر ایک نوجوان لڑکی ذاتے میں ہوئے بڑا حیرام ہوئے صرف تو کون ہے تو سکرہ بہار اندامے ہونے میں جان کو خطرہ تھا جان بچا کے مسجد میں آنے اس نے کہا کہ میں مسجد میں اکینا ہوں اور تو اکیلی عورت ہے سجھے مسجد میں آنے کی اجازت کوئی نہیں ہے جان کو خطرہ ہے جیسے یہ ختم ہوگا میں چلی جاؤں گی تو نیک نوجوان تھا در گیا بھی یہ عورت اکیلی میں اکیلا اپنا چیز جانتا ہی تو تکھیک ہے اگر تو یہاں رہنا چاہتے ہی ہے تکھیک ہے تو ایک کونے پر بیٹھنے کی میں ایک کونے پر بیٹھوں گا وہاں سے تو اسنے کی کوشش نہ کرنا جب بالکل ختم ہو جائے اندام میں تو تکھیک ہے تو تکھیک ہے تو وہ لڑکی ایک کونے پر بیٹھنے کی ایک کونے میں بیٹھ کے اور محمدتی میں اپنی پھر قرآن اور حزیز کی پناہ اس پر پڑھنا شروع کر دیا تو لڑکی دیکھتی کہ ہر سوڑی دیل بار جو آگ جل رہی تھی محمدتی کے اس کے اندر ہی اپنی اوگلی ڈالتا ہے اور صرف پڑھنا شروع کر دیا حتیٰ کہ ایک دو گھنٹے گزرے اور ہر سوڑی دیل بار وہ کسنا اوگلی جلاتا تو دائی گردتے کہ آبادیں آن آبادوں میں لڑائی جلے ختم ہو گئے اس نے اس لڑکی سے کہا کہ دیکھو اس لڑائی جلے ختم ہو گئے اور تمہیں آن سے دیکھتا اس لڑکی نے آگے سے کہا کہ اس رب تک نہیں جاؤں گی جب تک تم سچ سچ نہیں بتاؤں گے کہ بار بار اس این اوگلی کو اس آب میں تم جلا دیتے اور مجید میں بہتا تھا اور بیسے بھی یہ ایک سچا آب کی جب اس ورد نے سچ سچ پوچھ لیا تو اس نے سچ سچ جواب دیا کہ سچ بات یہ ہے کہ ہر چھوڑی دیر بعد میرے دل میں یہ تقاضہ اٹھتا تھا کہ میں تلیتا آن کو دا کے دیکھو اس آب میں اپنی جلاتا تھا اور جہنم کی آگ یاد بلاتا تھا اس طرح میری آگ وہ جھکی رہتے ہیں تو جن کو یہ فکر ہے کہ غلط نگاہ دیکھوں گا تو میری دعاوں میں اثر نہیں رہے گا غلط نگاہ دیکھوں گا یہ دل بیمار ہو جائے گا اس میں ایمان کی حلاوت نہیں رہے گی وہ اس آنکھوں کی جو پردست رفاظت کرتے ہیں تو یہ آنکھ جو ہے یہ دل کا پہلا دروازہ ہے اس کے دلیے سے دل میں میماری جاتی ہے اور دل تو دوسرا دروازہ جاہ رہے لیے انسان کے کان ہے کہ ان کانوں کے دلیے سے میماری دل میں جاتی ہے ہو سکتا ہے یہ سوال ہمارے دل میں پہنچے یہ کیا واقع ہے کان کا دل سے کیا تعلق جی ہاں کان کا دل سے بڑا گہرا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اچھا کرنایا کہ موسیقی جو ہے کانوں سے موسیقی سننا دل کے اندر دنا کی خواہش کو پہلا کرتا ہے اب دیکھئے کان پہ آپ کو سن رہے ہیں اثر اس کا دل پہ ہو رہا ہے تو پتہ خلا کہ کانوں سے دل کا بڑا کان کو پہر ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کا دل بھی مار ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بھی مار جاتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کانوں کی جزازت کرتے ہیں حضرت شمد رضی اللہ عنہ ایک راستے دل رہے ہیں اور اس راستے میں کوئی جانے بنانے کی آواز آ رہی تھی آپ راستے سے جیسے ہی آواز آئی تو آپ نے اپنی اونگلیاں اپنے کانوں میں ڈان دی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آواز میرے کانوں میں آ جائے اور میرے دل پہ اثر کر جائے وقت کے عمر اپنے قطاع ہیں اب ان کو بھی در ہوتا تھا کہ کان میں کوئی غلط بھی جنا چلے جائے کیونکہ اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے اس لئے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اس دل کی بڑی حفاظت کی ہے اپنے کانوں کی حفاظت کی ہے جس نے کان کی حفاظت کر دی درست کی پر اس نے اپنے دل کی حفاظت کی ہے اس کو مرض لگنے سے بچا دی حانون تشریف مسلمانوں کے ایک نیک بادشاہ بزرہ ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہت کے وقتوں میں بھی ہر راہ سو رکت نقل پڑھنے کا معمول تھا تو براہ ایک بادشاہ بچوں کو عالم دین بنایا مگر کتابوں نے ایک آواز عجیب اور یہ دی لکھی ہے کہ جتنا نیک حارون رشیب تھا اس سے زیادہ نیک اس کی بیوی تھی کہ حارون رشیب کی بیوی کا شوق یہ تھا کہ کسی کی غلط بات میں اس کان سے نامل ہو تھا اس کان سے سننے کا اگر شوق تھا تو اللہ کی قرآن کا شوق تھا اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اس کے شوہر کو دیوی تھی اس نے بادشاہوں کے اندار پر اپنے کان کی حفاظت کی بھی چنانچہ محل کے اندر سو حافظات قرآن کو اس نے نوکنی نیوی تھی محل بہت بڑا تھا محل کے ہر کمرے میں ان سو عورتوں کو بچھایا رہا تھا اور کہا تھا کہ تم بس یہاں میٹھے قرآن پاک پڑھو میں جہاں سے بھی گزروں میرے کان میں صرف اللہ کا کلام ہی جائے کوئی اور چیز جائے تو ایسی زبردست طریقے سے اپنے کانوں کی حفاظت اور پھر اپنے دل کی حفاظت جو دل کی حفاظت جس کی زیادہ درے گا وہ اتنا زیادہ نیک ہے جسی دلی کی دلاثت ہے جس کا دل مرش سے محبوس وہ اتنا نیک درائے گا تو کتابوں میں لکھتا ہے کہ دلی زیادہ نیک تھی اور یہ نیک کی ظاہر ہوتے کی ایک مرتبہ یور نے کہا کہ آج بڑا خوش ہوں جو مانگتی ہیں مجھ سے مانگتی ہیں تو دنیا دارہ میں کوئی عورت ہوتی ہے عام سی عورت ہوتی تو اس کے بعد تو ماشاء اللہ بڑی نمی چھوڑی نسٹ ہوتی ہیں کہ اس قسم کے شروع سے یہ برینڈی شروع چاہیے ہیں اور اس قسم کی جوللی چاہیے ہیں اور اس قسم کی اور چیزیں چاہیے ہیں تو یہ عورت کی شاہر ہے مجھ سے نیک عورت کا یہ شاہر نہیں ہوتا ہے یہ حروم رشید کی بھی باقی جب نے شاہر سے زیادہ نیک تھی اس سے کام کی جسے ہی بتائیں جو کام ہوگی وہ دینے کے لئے تیار ہیں میں کہا ہاں جو مانگے گی آج بہت خوش ہوں جو مانگے گی وہ دینے کے لئے تیار ہوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جو ہو وہ یہ دریاں قرآت جو عراق میں بہتا ہے نا وہاں سے ایک نہر نکالو اور نہر کو جو ہے وہ عرقات کے مینام تب لے حروم رشید کی بیان ہے نا یہ کوئی خواہش ہے کہ ذریعہ موراق میں سے نہر نکالو اور نہر کو جو ہے وہ میدانِ عرفات تک لے جاؤ تو بڑا حیران ہوا اس نے کہا اللہ کی مندی تو جس کا کیا خاندہ اس نے کہا اصل میں یہ ہندوستان والی طرف سے حاجی آتے ہیں حاج کرنے کے لئے پیدا کانت سے نتانی کا کوئی انتظام نہیں ہے حاجی کوئی مرتبہ کن بھی پونٹ ہو جاتے ہیں جانور بھی پونٹ ہو جاتے ہیں تو میں یہ چاہتاں جاتی ہوں کہ یہ نہر آ جائے حاضی اس نہر کے براغر میں چلتے رہے ان کو خانی ہوئے اثر ہو کہ جب تک وہ میدان یا رفات تک پہنچیں پانی کا معمول انتظام ہوں یہ نیک عورت تھی خواہشات ہی نیک میں تھی نیک خواہشات رکھنے والی عورت تھی ہر وقت قرآن چلتی تھی ایک دن بادشاہ نے دیری سے کہا کہ آؤ واک کے لئے چلتے ہیں تو بادشاہ کا جو محل تھا اس کے تیسے جو ہے وہ ایک نہر میں اتی تھی اور بادشاہ نے کہا کہ آؤ چلو اس نہر کی گرد جو ہے ہم چلتے ہیں چہر پرنے کے لئے وہ تمہیں آؤ دیری چلے گیا وہ زمانے میں ایک بزرگ ہوتے تھے دن کا نام بحلول دانا ہے بحلول تھے وہ اللہ غالب تھے مگر مجذوب تھے مجذوب ان کو کہا جاتا ہے کہ جو ہوتے تو اللہ سے جڑے رہے ہیں مگر ذہنی توازن برقرار نہیں تو ایسے بزرگ تھے تو میاں بیوی دو چہل قدمی کر رہے تھے چہل قدمی کرتے کرتے نظر پڑی کے بحلول بیچے میں ہے نہر کے قریب اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے ہیں ہارون نے صد آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے بحلول سے پوچھا کہ بحلول یہ کیا کر رہے ہیں بحلول نے فرمایا کہ حضرت مٹی کے گھر بنا رہا ہوں بادشاہ نے کہا کہ انہیں کیوں بنا رہے ہو تو اس نے کہا اتنی بنا رہا ہوں کہ جو اس گھر کو خریدے گا اس کے لیے میں جنت میں گھر کی دعا کروں گا اسے جنت میں گھر میرے گا بادشاہ مسکرا بھلا بشاہ بھلا ہے وہ نے کہا ایک بینار کھا ہے بادشاہ مسکرا پڑا آڑنے کے Acting اور چل پڑا بینار نہیں دیا وادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اب آشاہ کی بھی لیا ہے لبیدہ بادود لبیدہ بادود کو مکن ہے محلول کیا کر رہے ہیں محلول نے کہا بھلا رہا ہوں اور انہیں کہا کیوں بنا رہے ہیں لبیدہ نے کہا ایک لی پلی بنا رہا ہوں جو اس گھر کو خریدے گا اس کو جنم کے ل Tinder پر ملے با اس نے کہا اور تو انہوں نے کہا اچھا محلول بنائی کتنے کا حیات کو جائیں میں کہا ایک بینار کریں اس نے فوراں بینار نکالا اور محلول کو دے دینا کہ محلول یہ دو دو آگلوں مجھے جنت میں گھر ملی جائے اب بادشاہ جو ہے مبیق رضا اور بی بی لی جب یہ کام کیا تو بادشاہ مسکرہ بڑا کہ تو بھی اگر کی پوری ہے کسی کوئی بینار میں جنت میں گھر ملتا ہے مگر بادشاہوں کے لیے ایک بینار کچھ نہیں تھا کمیہ بی بی دونوں میں چلتے چلتے جو ہے وہ مہن کے اندر چلی دے داکھ بادشاہ جب سویا تو خواہ میں بادشاہ کو جنت دکھائی گئی اب جنت میں گھوم رہا ہے گھومتے گھومتے ایک بہت بڑے گھر کے سامنے آیا صبح یاکوت سے بنا وقت اور گھر کو جب غور سے دیکھتا ہے تو اوپر بادشاہ کی میری کا نام دکھاوا ہے اسو دینا خاتل اب دیکھ کے خواب بھی بڑا احران ہو رہا ہے جب سے چلتے اس گھر کے پاک پہنچا اور اس گھر کے جب دروازے پہ پہنچا تو گھر کے اندر اس نے جانے کی کوشش کی اور جب جانے کی کوشش کی تو درباز کھڑا تھا گیٹ کی پر اس نے کہا میاں کہاں جا رہے ہو اس نے کہا میری بیلی کا نام دکھاوا ہے میں اس گھر میں جا رہا ہوں اس نے کہا میاں یہ جنت ہے اور جنت کا عصم یہ ہے جس کا گھر ہوتا ہے وہ نہیں جا سکتا ہے تو اس گھر میں نہیں جا سکتا بس یہ جنت ہے اس نے کہا نا کہ تو اس گھر میں نہیں جا سکتا مادشاہ کیا ہوں اس کو گئے اب مادشاہ صورت میں پڑ گیا کہ بیلی نے تو بڑا زبردست فردہ کیا کل ایک بینار کا اور میں اس صورتے سے رہ گیا مادشاہ کو بڑی حسرت ہوئی اور اب پریشان ہوا کہ کاش یہ ایک بینار میں بھی دے دیتا نہ مذاب اڑاتا ان مذنوں کا بینار دے دیتا بیوی کو بتایا نہیں کہ میں نے یہ خان دیکھتا ہے اور نبی نے مزار کو حالاتا مگر پورا دن صبح سے شام تک یہی سوچے جا رہا ہے کہ کاش یہ بینار میں بھی دیتا شام کو اثر کا وقت ہوا تو باکشن سے رہا نہیں گیا بیوی کو پھر کہا یا رہاو چلو پھر چلتے ہیں چہر گرنی کے لیے اس امید سے کہ شاید محلول بیٹا ہوگا تو آج ایک بینار دے دیتا دیکھ تو دونوں کا مجھتا بیوی نے کہا سر چلتے ہیں محلوز باہر نکلے اور باہر نکل کے چلنے لگے تو باہر شاہ کی خوشی کی انتہان آ رہی محلول پھر بیٹھے میں مٹی کے گھر بنا لے باہر شاہ باہر کے محلول کے پاس جائے گے مٹی کی زر اسی لیے بنا رہے تھے جو خریدے گا وہ جنت میں گھر ملے گا محلول نے کہا ہاں بالکل اسی لیے بنا رہا ہوں تو کتنے کا ہے آپ کا گھر محلول نے کہا کہ اگر کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت ہے محلول کل تو این بینار کا تھا آج پوری دنیا کی بادشاہت اس کی قیمت ہے محلول نے کہا ہاں کل بن دیکھا معاملہ تھا آج دیکھا ہوا معاملہ ہے اس سارے واقعے سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ دل کی فراتت جو تھی وہ بادشاہ کی بیوی کو زیادہ تھی کیونکہ کان کی حفاظت کا کہ صبح شام اس کے کان میں نہ غیبت جاتی نہ جھوٹ جاتی نہ موثیقی جاتی نہ کوئی اور ایسی چیز جاتی صرف اللہ کا کلام جاتا تھا اللہ نے دل کو پرات کر دی تو دل کی بیماری جو ہے اس کے تین دروازے ہیں دل کے تین دروازے جس میں سے بیماری باقی ہوگی ہے ایک انسان کی آنکھ ہے ایک انسان کے کان ہے اور تیسرا انسان کی زبان ہے جس کے ذریعے سے یہ دل بیماری ہوگی ہے جبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا جو شخص مجھے زبان اور اپنی شرمگاہ کے صحیح استعمال کی زمانت دے گا میں اسے جندل میں داملے کی زمانت دوں گا انسان کی زبان جو ہے وہ انسان کو بیمار دلی طور پر کرتی ہے کسی نے بھی ہم گناہ ہر روز کرتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ منا اس زبان سے ہی ہم کرتے ہیں کسی زبان سے ہم جھوٹ بلتے ہیں کسی زبان سے ہم مغیبت کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے بارے میں نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن ہر چیز کر سکتا ہے جھوٹ نہیں جھوٹ سکتا اور اللہ کی شان یہی ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں اور کئی وقت ہمارے جھوٹ کی اتنی عادت ہو گئی ہوتی ہے کہ جہاں سکھ سے بولنا ہوتا ہے امام جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ کی غالب ہوتے ہو گئی ہے اور تئی مرتبہ لوگ خود بھی جھوٹ بولتے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو زبردستی جھوٹ بولواتے ہیں بینی کہتی ہے شاہر کو کہ فلان سے یہ جھوٹ بولو اللہ گھر میں لڑائی ہے مالنین بچے کو کہتے ہیں کہ فلان سے جھوٹ بولو اللہ ہم سکھ سے نراض ہیں تو دوسروں سے ہم جھوٹ بولواتے ہیں صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کو غضو کروا رہے تھے اور غضو کروا رہے تھے جو پانی نیچے گرنے والا ہوتا اس کو گرنے نہیں دیتے تھے اس کو جہاں کر لیتے تھے اور پھر صحابہ اکرام اس پانی کو دیکھے اپنے چہرے پہ لگاتے تو اپنے ہاتھوں پہ لگاتے تو اپنے چینے پہ لگاتے اللہ کے نبی نے جب غضو مکمل کیا پوچھا کہ کس چیز نے تم کو یہ کرنے پہ مجبور کیا کہ تم میرا استعمال شدہ پانی اپنے ہوں پہ لگائے اور ہاتھوں پہ لگائے تو صحابہ اکرام نے حرص کیا اے اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے شاہر فرمائے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں اسے چاہے کہ وہ جھوٹ بول نہ چھوڑ دیں تو فقط ہے لہا کہ جب تک یہ جھوٹ نہیں چھوڑیں گے اللہ اور اس کے رسول سے اور تعلق بن نہیں سکتا اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں اسی زبان سے ہم نبیت کرتے ہیں لوگوں کے پیچ پیچے باتیں کرتے ہیں اللہ علیہ السلام نے فرمائے کہ نبی علیہ السلام نے فرمائے کہ نبیت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ بڑا زنا ہے اسی زبان سے ہم جھوٹ نبیت کرتے ہیں اور اب تو ماشاءاللہ نبیت کی مجھ سے ہوتی ہے جو اس پر کو بلائے جاتا ہے سب کو ذہنی طور پر پتا ہوتا ہے بیٹھ کے زیبت کریں گے مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ زیبت کی مجلس ہے آؤ زیبت کریں تو دینے ذرا بنا محسوس ہوتا ہے دن کو اچھانے لگتا ہے ہم یہ کہتے ہیں آؤ بھی گفشت کریں کنان نے گفشت کرتیا ہے مگر برحقیقت کو عقیبت کی مجلس ہوتی ہے اسی زبان سے ہم بنا کرتے ہیں اسی زبان سے مغیبت کرتے ہیں اسی زبان سے ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں غصہ کرنا بھی حرام ہے حضیح کے بعد میں آتا ہے کہ انسان غصہ کر رہا ہوتا ہے شیطان اس کے جسم میں ایسے ہی دوڑا ہوتا ہے میں سے خون دوڑا ہوتا ہے کہ غصے والے کرنے والے شخص کی زبان سے جو نکلتا ہے اس میں بھی شیطان کا حصہ غصے کرنے والے بندے کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں بھی شیطان کا حصہ تو کئی مرتبہ غصے کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ غصہ کر کے اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے اپنے آپ کو ہی مشکل میں ڈالتا ہے بعد میں اسے پشے مانی ہوتی ہے کہ اسی زمان سے محصہ کرتے ہیں اسی زمان سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں قریبی رشتہ داروں سے رابطے رشتے توڑتے ہیں اور حدیث باق میں آتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جلد میں داخل نہیں ہو سکتا جتنی بھی تصویحات پھیر لے اور جتنے بھی مراقبے کر لے اور جتنے بھی سجدے کر لے اگر رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے کی عادتیں ہیں یہ نبی علیہ السلام نے فرنایا قطع رشنی کرنے والا جلدہ دار دیو کسی زمان سے ہم رشتہ توڑتے ہیں کسی زمان سے محصہ کرتے ہیں کسی زمان سے جھوٹ ہوتے ہیں ہزی زمان سے دیب کرتے ہیں کسی زمان سے ہم بحث کرتے ہیں لگے دے ہوتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ بحث کر لے کو نمی علیہ السلام سے فرنایا کہ میں اس شخص کے لئے جند میں دا دلے کی زمانت دیتا ہوں جو بحث کر نہ چھوڑ دے اگرچہ وہ حقیبت کیوں نہ ہو آج ماشاءاللہ بھی اس میں یہ کہتی بات کرتا دکھائے ہیں ہماری طبیعت کے خلاف تو بحث کا ملازار زرم ہو جاتا ہے یہاں سے دو دلائے اور یہاں سے چار دلائے اور لا حاصل بحث کوئی فائدہ اس کا نہیں تو نہ بھی افل کر رہی ہوتی ہے نہ شوہر پھل کر رہا ہوتا ہے کسی نمازلی ساری عرض بجرم کرتے ہیں ہر روز کرتے رہا رہے ہیں ہمیں اپنی زبان کی بازل چیزیں کرتے ہیں اللہ کے یہاں یہ زبان کا بڑا مقام ہے آپ سوچیئے ایک بندہ سو سال کا کافر ہے نا سو سال گوتوں کی پولہ کرتا تھا سو سال گناہ کی زندگی گزارتا تھا سو سال بات یہ زبان سے دو لفظ نکالتا ہے لا الہ حضر اللہ محمد و رسول اللہ یہ سو سال کی گناہ اور شرق اور حفظ جو ہے رضا تعالیٰ محفظ اللہ کے یہاں یہ زبان سے مکلے ہوئے الفاظ کی بڑی قطر و قیمت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو بھی نکل جائے نہ کوئی ذہر ہے کچھ نہیں ایک نوجوان تھا پخش کلامی کر رہا تھا قریب سے ایک گزر گزرے انہوں نے جاتے میں کہا کہ نوجوان تو دیکھ تو صحیح کہ تو اللہ کے یہاں کیسا خط بھیج رہا ہے انہوں نے کہا بڑھنی ہے کون سے خط کی بات کر رہے ہیں نہ یہاں کوئی خط ہے نہ یہاں کوئی فقاوض ہے نہ یہاں کوئی پینسل ہے کوئی ہی چیز نہیں کون سے خط کی بات کر رہے ہیں تو ان بزرگوں نے قرآن بات کیا ہے مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيمٌ عَتِيبٌ نہ یہ نکلتا تمہاری زبانوں سے کوئی لحظ مگر ایک پرشتہ اسے لکھ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہوا زبان جو بھی تو کہہ رہا ہے یہ خط ہے جو تو اللہ کے رہے ہیں اس لئے اس زبان کی حفاظ بھولی یہ زبان جو ہے یہ دل کا ایک دروازہ ہے دل میں دیماری جو ہے تو دل کے سین دروازے ہیں ایک انسان کی آنکھ ہے ایک انسان کی کان ہے اور تیسرا انسان کی زبان ہے عرب کی ایک عورت کی حج کرتے ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ آئی بوڑی عورت سے بیٹے سے وہ لے کے حج کیلئے لے کے آئے اپنی والدہ کو اللہ کی شان کے بیٹے والدہ سے الگ ہو گئے اور والدہ کا اونس چہرہ آئے نکل گئے بوڑی عورت اکیلی نفیم چہرہ میں اونٹ کے اوپر بیٹی بھی ہے بچے بھی نہیں مل گئے تو تھوڑی پریشان نہیں ایک آدمی نے دیکھا تو اس کے پاس گیا اس کو محسوس ہوا کہ یہ عورت گم ہو گئی ہے کہ عربوں میں یہ معمول نہیں ہے کہ عورت اکیلی اونٹ پر پھر رہی ہو تو محرم اس کے ساتھ ہوگا تو جو محرم کو نہیں دیکھا تو جا کے پوچھا کہ ایک آیابت اے خاتون آپ کے گم ہو گئی ہے تو آگے سے قرآن پاک کی آیت دلاغت کی وَمَنْ يُضْلِلْفَلَحَا تو جو راستہ بھول جائے جو قمرہ ہو جائے اس کی میں کوئی ہتایت نہیں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں سمجھ جائے کہ یہ گم ہو گئی ہے اس نے کہا کہ کیا تم ابھی حج کر کے آ رہی ہو تو اس سوال کا جواب بھی قرآن کی ایک آیت سے دیا آگے سے کہا وَأَتِذْمُ الْحَجَّ وَالْأُمْرَةَ لِلَّا کہ حج وَمْرَا اللَّهَ کیلئی ہے کہتا ہے میں سمجھ جائے ابھی حج کر کے آ رہی ہے ان نے کہا کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں میں جب ساستوں کو بتا رہے آگے جہاں جہاں قاتلے ہیں میں وہاں تجھے لے جاتا ہوں مجھے بتا دے اگر تیرے ساتھ کچھ تیرے بیٹے ہیں یا ان کا کوئی نام ہے تو آگے سے بیٹوں کے نام بتائے وَأِبْرَا حِمَا وَإِسْمَا عِلَا وَإِسْحَا پھر قرآن پاک کی آئے بڑا حیران ہوا اب اس عورت کو بڑی عزت سے لے کے جا رہا ہے کہ یہ بڑی کوئی قرآن کہنے والی عورت ہے راستے میں دو چار اور سوال کی ہر سوال کے جواب میں قرآن پاک کی آئے کہا رہی حتیٰ کہ اس عورت کو اس کے بیٹوں کے پاس اس آدمی نے پہنچا دیا باہ نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اس کی سفیال پر اسے کھانا کھلا ہو اس نے بیٹوں کے ساتھ کھانا کہا خانا کھانا کھالپی اس نے کہا کہ تمہاری ماں عجیب عورت ہے میں نے جتنے بھی سوالات اس سے کیے اس نے قرآن پاک کی آیت آرگی سے پڑھی دی کوئی اور اس نے باہت ہی نہیں کی تو بیٹوں نے کہا کہ یہ اتنی عزیم بات اب ہمارے میں نہیں ہے پچھلے بیس سال سے ہماری ماں نے اپنی زبان سے اللہ کے کلام کے الاوہ اور کوئی اٹھار نہیں کیا کچھ لوگوں نے اپنے زبان کی حفاظت اس طرح دیتی ہے کل اللہ کے سامنے یوں کرے ہوں گے اور کل ہم اپنی اس میری زبان کو لے کے اللہ کے سامنے دیں تو دن کے دین نرواز ہے ایک انسان کی آنکھ ہے جو اس کے ذریعے سے دنیا بیمار جاتی ہے ایک انسان کے کان ہے اور سیسا انسان کی یہ زبان ہے کیونکہ ذریعے سے انسان کے دن میں بیماری جاتی ہے اور سیسا انسان کی بیماری جاتی ہے آج انگر سے دل کی بیماری کی اتنی فکر نہیں ہوتی ہے دل کی کیسیت اپنی چھے ہو جائے نا ایمان کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے نبی علیہ السلام اس دل کی فکر دلاتے تھے صحابہ اکرام کو کہ دل کی فکر کیا کرو سنانچہ آپ اسے پوچھا کرتے تھے بھئی تمہارے ایمان کا کیا حال ہے تو در حقیقت یہ بوچھتے تھے کہ تمہارے دل کا کیا حال ہے صحابہ اکرام اپنے ایمان میں آجتے تھے کئی مرتبہ تاکہ نبی کو جواب دیتے تھے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالی نے ایمان کا بڑا اچھا حال رکھا ہے اپنی آنکھوں میں جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں اس سے بڑھ کے اور کیا ایمان کا حال ہے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کا ذہن بناتے تھے کہ یہ دل کی فکر کرنی ہے ایسا نہیں ہو کہ ایمان کی دلکل عالت بیٹھ گئی ہو اور فکر بھی نہ ہو جیسے آج ہمیں ہوتی ہے کہ دل کا جنازہ نکل گیا ہے اور فکر کوئی نہیں ہے اس لیے صحابہ بڑے سنسٹیف تھے جب بھی محسوس کرتے تھے کہ اللہ سے تعلق میں کچھ کم ہی محسوس ہو رہی ہے وہ دل میں اللہ کی محبت کی گرمی نہیں رہی ہے تو پریشان ہو جاتے تھے کیونکہ صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام نے ایسا کیوں ہو کرتے تھے انہاں سے آپ کو بھی سب پوچھتے تھے کہ ہاں بھئی کپنی موت کو یاد کرتے ہو آج نے یہاں سے موت کا تذکر آپ نے کر دیا جائے تو انہوں کہتے ہیں ہمیں نہیں کہتے ہی باتیں کر رہا ہے انوانٹیز بڑھو ہو رہی ہے موت کی باتیں آتے شروع کرتے تھے انہاں سے نبی علیہ السلام پوچھتے تھے کہ ہاں بھی بتاؤ کتنا موت کو یاد کیا آج اور وہ صحابہ بھی اللہ کے نبی کے صحابہ تھے آج نے جواب سے اللہ کے نبی چار رہے تھے نماز ہی نیت مانتے تھے اتنی موت کی یاد کا غلوہ ہوتا تھا یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ سلام پہلے بیروں گا کہ موت پہلے آئے گی اس طرح یاد کرتے تھے اللہ نے ایمان کی ایک عزیب و غریب کیفیت دی تو جب کبھی بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیفیت میں کچھ کمی ہے کہ ذل کے اندر کوئی دیماری ہے یہ ذل نیچے جا رہا ہے تو پریشان ہوتے تھے جناز ایک صحابی تھے جن کا نام ہنزلہ رضی اللہ نوٹا ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے اور جیس میں لگے رونے لگے نافقہ ہنزلہ کہ ہنزلہ منافق ہو گیا ابو بکت رضی اللہ روحہ میں گزرے تو اس لئے کہ ہنزلہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو کہ تو منافق ہو گیا ہے کیوں میں اس کا کہہ رہا ہے اس نے کہا یہی میری حالت ہے بجھے کیوں انہوں نے کہا اللہ کی نبی کی مجلس میں جاتا ہوں تو دل میں اللہ کا ایسا تعلق ہوتا ہے ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بلکل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا اور اپنے گھر میں آتا ہوں دیلی بچوں کے بعد آتا ہوں تمہوں کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو یہ منافقت ہی تو ہے کہ ایک وقت ایسی کیفیت ہے اور ایک وقت ایسی کیفیت ہے تو ابو بکت رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرا بھی حال کوئی سگی رہا ہے تو آؤ اللہ کے نبی کی پاس جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم منافقت ہو گئے ہیں تو دلوں حضرار کتنے پریشان دیکھی نا کتنی ذکر اپنے دل کی تھی نا تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہا کہ بتایا اللہ کے نبی آپ کی محفظ میں ہوتے ہیں تو ایمان کی ایک عجیب حالت ہوتی ہے اور اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ایمان کی حاضر عجیب ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے بیلوں کے بیٹھ کے یہ عادت ہو جو ان مجلسوں میں بیٹھ کے ہوتی ہے تو پھر تو آزمان کے پرشتے تم سے مصابق کرنے کے لئے ان سے آئیے ہیں تو دہابہ کرام کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی تیس دلی کی فکر ہوتی ہے آج دل کی فکر کوئی نہیں ہے بڑوں نے بڑی فکر دلائی ہو دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ دل میں مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو منتچارا کہ دل کو زندہ کرنا کرتے ہیں ساکہ دل زندہ ہوگا کیسے جو مر چکا ہے بیمار ہو گیا ہے کیسے اس کو زندہ کریں گے کیسے اس میں زندگی آئے گی دل زندہ ہوتے ہیں دل والوں کے پاس جاکی دل زندہ ہوتے ہیں دو چیزوں سے ایک اللہ کی یاد سے ایک اللہ والوں کی صحوط سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَ ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ اور دل کی جو پالش ہے وہ اللہ کی یاد ہے وہ اللہ کی جو جو ہے تو جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے جو بندہ اللہ والوں کی صحبت کو لیٹھتا ہے اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَاتَنْ فَعُ الْمُؤْمِنِينَ تو نصیحت کرو نصیحت مومن کو فائدہ دے گی تو یہ جو اللہ والوں کی نصیحتیں سنتے ہیں نصیحت کی وجلسوں میں انسان جاتا ہے اس سے دل زندہ ہوتا ہے لگر مراد عبادی ہندوستان کا بڑا شائر تھا اور بڑا زبردست کمال میں شائر شائر کی زبردست تھا اور پیسہ بھی زبردست تھا خوب کی زبردست تھا خوب شراب بھی پیسہ تھا اور شائری بھی بڑی زبردست تھا اسی زمانے میں ایک گذر گذرے ہیں سالہ عزیز الحسن مجزوق رحمت اللہ وہ بھی بڑی زبردست شائری کرتے تھے مگر دگر کی شائری کا رنگ اور تھا ان کی شائری کا رنگ میں اللہ کی محبت کا رنگ غالب تھا اب یہ دونوں شائر شیر کہنے والے جو تھے دونوں شائر جیسے کسی مشائرے میں ان کی ملاقات ہو گئے تھے تو زگر نے پوچھ لیا خاجہ صاحب سے خاجہ صاحب کیا آنے آپ کے تو آگے سے خاجہ صاحب نے شیر میں جواب دیا خاجہ صاحب جیسے انگریزی پڑے لکھے تھے اور ان کی جو ہے وہ ابھی ابھی پینشن ہو گئی تھی یعنی تبھی ابھی جوپنی قتم ہوئی تھی اللہ والے سے خارب ہو گئے تھے تو زگر نے پوچھا جیسے کیا آنے آپ کے تو خاجہ صاحب نے آنے سے جواب دیا پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا اب اس طرح کے شیر یہ شاعر لوگ سنتے ہیں تو بھڑا پھڑتے ہیں تو جگر نے کہا کہ خاجہ صاحب یہ اتنی محبتِ الٰہی کا آنے لے کے آئے ہو تو خاجہ صاحب نے کہا یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے حضرت ہمارے ہیں وہاں جاتا ہوں جگر نے کہا کہ کبھی میں بھی جاؤں اور تمہارے حضرت سے ملوں گا خاجہ صاحب نے کہا بہت اچھا ہم آپ کو لے جائیں گے حضرت سے ملوائیں گے ذکر نے کہا جانے کے لئے تمہیں تیار ہوں مگر عادتا شراب پیتا ہوں وہاں حضرت کے پاس جاؤں گا تو وہاں بھی شراب پیوں گا خاجہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے حضرت کے پاس جا کے شراب پینیے تو پھر ذرا مجھے پوچھنا پڑے گا انہوں نے حضرت سے رابطہ کیا اگر اس طرح ہندوستان کا استاذ شاعر ہے وہاں کہہ رہا ہے کہ اس نے حضرت سے ملنا ہے مگر کہتا ہے کہ میں یہاں آ کے بھی شراب پیوں گا حضرت نے فرمایا کہ بھئی دیکھو یہاں خانکا اور مصدر میں تو پینے کی جارت نہیں ہے عوامی جگہ ہے اس کو کہو گی میرے گھر میں میرا مہمان بن جائے مہمان کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے کافر کو بھی مہمان بنا سکتے ہیں تو تاریخ سے ہو گئی اور جگر صاحب جو ہیں حضرت سے حضرت ثانوی رحمت اللہ نے کتھ دھر پہنچ گئے چند دنوں کا یہ سکت تھا اور یہ اللہ والوں کی صحبت کی نیت لے کے وہاں گیا حضرت کے ذنہ دو تین مرتبہ آواز و نصیت کی مدلس ہوتی اور کچھ اللہ تعالی نے انسان ایسے بنائے ہیں کہ دن کی صحبت میں اثر ہوتا ہے حضرت کی نصیت وہ سنتے تو دل پہ اثر ہوتا ہے اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ کہتے کہ ایک مجلس ابھی ختم نہیں ہوتی تو دوسری کا انتظار ہوتا ہے کہ تب حضرت وات الجبل جلوہ فروض ہوتے ہیں تو ایسی حالت میں آگئے وہ تین چار دن کہ شراب پینا تو کیا شراب کو سوچنا بھی بھول گئے تو دل کی خواہشات پہ اثر ہوتا ہے یہ دل بدل نہیں ہے ان نمازہ پیسا سنتے جب جانے کا وقت آیا تو حضرت کے پاس آگے ہوئے کہ حضرت جانے کا وقت آگیا مگر جانے کو دل نہیں چاہ رہا چند دعائیں ہیں آپ سے کروانا چاہتا ہوں حضرت سمائے جی حضرت ایک تو یہ دعا کرنے کہ یہ جو عادت ہے بری عادت شراب کی یہ مجھ سے چھوٹ جائے یہ دل کی خواہشات بدل گئے پہلے تو کہتے ہیں کہ ہم آگرت کے سامنے بھی پیوں گا اب دل جو ہے وہ بدل گیا دل کی خواہش بدل گئی دل کی جو مردہ بنتا تو زندہ کے بنتے تبدیل ہو گئے حضرت دوسری دعا یہ کرنی جی کہ میرے بھی چہرے کے اوپر سنت آ جائے یہ چند دن کی صحبت کا اثر کہ دل کی حالت بدل گئی چکا کہ حضرت ایک تیسری دعا ہے اور وہ دعا یہ ہے کہ میں بڑا تمزوں کی صحبت کا ہوں وہاں فرمادی دیئے کہ میرا خاتمہ ایمان برکھو جائے جس کی فکر ہی بدل گئی کہ اللہ ہم صحبت ہوتی جائے انسان کے مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے نکاحیں مجیمیں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقضیح دیتا ہے کہ انہوں نے کسوں ہو گئی اب واپس گئے تو زندہ نہیں بدلی ہوئی تھی رنگ ہی اور تھا لوگ حیران کہ زگر کو کیا ہو گیا لوگ جانتے تھے کہ یہ بڑا عدیب و غریب پر کروانی ہو گئی اور زگر صاحب جوزے ان کا رنگ بدل گیا تھا نمازے پر رہے ہیں زگر صاحب اور زگر صاحب کے چہرے پہ کچھ نہ کچھ سندھت آ رہی لوگ یہ دوسرے کو بتاتے گے کہ زگر بدل گیا تو کوئی ماننے کے لئے تیار نہ ہوتا وہ کہتے ہیں پوری دنیا بدل سکتی ہے یہ زگر نہیں بدل سکتا ہے تو لوگ مانتے نہیں تھے کہتے ہیں ہم کچھ جا کے دیکھیں گے تو ایک اکر کے لوگ آ رہے ہیں صرف زگر کو دیکھنے کے لئے کے لئے چلو دیکھ آئے تماشا جگر чтоб چلو دیکھ آئے تماشا جگر чтоб سنا ہے وہ کافر مسلمہ ہوا ہے چلو دیکھ آئے تماشا جگر чтоб سنا ہے وہ کافر مسلمہ ہوا ہے پی نہ چھوڑ دیا اچانک چھوڑ دیا تو بیمار ہو گئے دوکٹر نے کہا کہ جگر یہ آپ نے کیا پیا اتنے سالوں سے پی رہے تھے اور اب کوراں چھوڑ دی آپ کو تدریجن چھوڑنی چاہیے تھے تو تھوڑا عرصہ پینا چاہیے تھا آپ نے اپنی زندگی کم کر دی زکر نے مجھے داکٹر آپ کتنی زندگی کم کر دی داکٹر نے کہا کہ پانچ سال آپ نے زندگی کم کر دی ہے اپنی زکر نے آگے سے جواب دیا کہ داکٹر تھا دس سال پہلے مرنا تو منظور ہے اللہ کے حکموں کی نافرمانی دل بدلتے ہیں یہ اندواری صحوبت میں جا کے بدلتے ہیں اس لیے جہاں ہم اور اتنی صحوبتوں میں وقت گزارتے ہیں مہینے گزر جاتے ہیں کسی نیک صحوبت میں وقت نہیں گزرتا اس دل نے پھر مر ہی جانا ہے اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے نیکی والی مدنسوں میں اپنا جانا رکھیں اللہ تعالیٰ نے رب داول گئے ہمیں اتنی موقع دیا ہے ہمیں چاہیے کسی مجلسوں میں کچھ مکنی دے دناہوں کے عبا کریں آئینہ نیک و کانیوہ کی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں آج کی یہ رمضان کی مبارک رات بھی ہے مقفلت کی رات بھی ہے ختم قرآن کی رات بھی ہے چاہوہی ہے کہ اللہ کی رحمت تابع ہو جائے اور ہمارے دناہوں کو اللہ تعالیٰ محاف کر دیں اللہ تعالیٰ ہمارے دنوں کو زندہ سرگائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نظار کی حساب اس لنے کی توفیق عطا فرمائیں فعافر دوانا الحمدلی اللہ جو آس پہلے تم دیتے لیے سبھل رات آنکھوں کو بھن کر لیں اصل کو جکا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے خط کچھتے اللہ کی جہاد میں دیں گے نبیوں نے اللہ کیا رکھتم اسے کچھ بے رکھرamba ساکراب ہمارے کچھتے موسیقی ملا غفلت میں جوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے کرم فرما خدایا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رسطہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑے کنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑے کنوں میں ملا غفلت میں جوبا دل بدل دے کرو قربان اپنی ساری خوشیاں کرو قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم اتا کر دل بدل دے ہتا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے ہتا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرجو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرجو ہے بس اتنی ہے سمنہ دل بدل دے میری پر یاد سنے میرے مولا میری پر یاد نہ لے تیرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے جو تیرا سامنا ہو روز محشر جو تیرا سامنا ہو روز محشر تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے خواہوں حصے والا دل بدل دے میرا غفلت میں جوبا دل بدل دے میرا غفلت میں جوبا دل بدل دے لا الہ الا اللہ وحمد الرسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان رب یلال الرحاق اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک مسلم ربنا ظلمنا انفسنا وئلن تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاصلین اے اللہما کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے دنانوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگلر فرما ہماری عیبوں کی فردہ خوشی فرما اللہ برے دن سے محفوظ فرما اللہ بری رات سے محفوظ فرما مالک برے کاؤں سے محفوظ فرما اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما تاکہ دائت ملنے کے بعد جمرانی سے محفوظ فرما اللہ اسی درستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما لاک لکھ قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما مالک نعمتیں ملنے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما مالک نفسوں شیطان کے مگرو فرید سے محفوظ فرما دردر کے دھر کے کھانے سے محفوظ فرما مالک جذہتائی سے محفوظ فرما اے اللہ یہ ختم قرآن کی رات ہے اے اللہ جنہوں نے ختم قرآن کیا اس قرآن کو شروع سے لے کے آخر تک بڑھا اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اور ان کی برکت سے ہم سب کی بھی مغفرت فرما صحاب کی محفوظ نے فرمایا یہ مغفرت کا عشرہ ہے مالک اس مغفرت کے عشرے میں تمہاری بھی مغفرت فرما جنہوں نے اس قرآن کو ختم کیا اے اللہ ان کی علم میں برکتیں اتا فرما نہ ان کی عمل میں برکتیں اتا فرما نہ ان کی رزق میں برکتیں اتا فرما نہ صحیحت میں برکتیں اتا فرما مالک قدم قدم برکتیں شامل حال فرما اللہ قدم قدم پر جبے شامل حال فرما اللہ ہم نے رحمت کی تھنڈی چھاؤں نصیب فرما اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے اللہ ہم گناہوں کو معاف فرما اللہ جو گناہ دن میں کیا انہیں معاف فرما اللہ جو گناہ راتوں میں کیا انہیں معاف فرما اللہ جو گناہ چھکے کیے اللہ ہم گناہوں کو بھی معاف فرما اور اللہ جو گناہوں کو بھی معاف فرما ہے اللہ ہم گناہوں کی نجاست میں لکھ رہے ہیں میرے مالک ہمارے حال پر ذہن فرما ہے اللہ ماں جب اپنے بچوں کو نجاست میں لکھنا دیکھتی ہے اس سے نفرت نہیں کرتی ہے اللہ اسے دھو لیتی ہے سینے سے لگاتی ہے میرے مالک آپ بھی ہمیں نجاست میں لکھنا دیکھ رہے ہیں گناہوں کی نجاست میں لکھنا دیکھ رہے ہیں میرے مالک آپ بھی ہم سے نفرت نہ فرمائے میرے والک ہمیں دھو دی دی ہے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دی دی میرے والک اپنی رحمت کی نگاہ دال دی دی ہے اللہ اپنے کرم کے فیصلے پر پا دی دی ہے اللہ ایک مرتبہ اپنی رحمت کی نگاہ دال دی دی ہے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ رحمت کا مام با فرما میرے والک اتھے ویہاتوں کی لاج فرما اے اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما اے اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا سبزان کی ہر ہر رات میں کرونوں لوگوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں بلے مالک ہمیں بھی ان کرونوں مغفرت والوں میں شامل فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما اللہ اپنی رحمت کا سایا عطا فرما اے اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما اے اللہ ہم تیرے کو کمزور بنتے ہیں اے اللہ رات توبہ کرتے ہیں سبح توبہ توڑ دیتے ہیں ٹرہ صبح توبہ کرتے ہیں رات سے توڑ دیتے ہیں بلے مالک ہمارے حال میں کمزوری جائے اے اللہ تیرے نٹے وے بندے ہیں پیرے سامنے اپنی نتن فونے کی قرار کرتے ہیں تیرے سامنے اپنے لکھ جانے کا اجنے اقرار کرتے ہیں میرے مالک اپنی رحمت سماؤں نہ فرما اے اللہ لکھوں پر تو عام لوگ بھی رحم کر لیتے ہیں میرے مالک آپ بھی سمتر رحمت فرما دیتے ہیں اے اللہ آج کی سمجھ رسویں ہم نے آنی مانگی بھی تمام دعاوں کو قبول فرما نہیں ہے اللہ اس بندے سے کوئی حضرت نہیں کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے اللہ حضرت تو اس پر ہے کہ یہاں آپ کے در پہ آیا یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گئے اے اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محبوظ فرما اے اللہ اپنی رحمت کی جنی شاہ و نفید فرما اے اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے عربوں خربوں ہیں میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے عربوں ہیں میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ آپ کے در سے دور نہ فرما میرے مالک جس نے روٹی کا سوال کرنا ہوتا ہے اس کے لئے ایک دربند ہوتا ہے وہ دوسرے در سے جنا جاتا ہے اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے یہ دربند ہو گیا تو کوئی اور در نہیں ہے اللہ رحمت کا مام نہ فرما اللہ اچھے میں ہاتوں کی لات فرما اللہ اچھے میں ہاتوں کی لات فرما اللہ میں نیک نہ بن سکا مغرب پیر نیکوں میں آ کے بہت گیا ہوں اللہ نیک نہ بن سکا اللہ نیکوں میں آیا میں تھا ہوں اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے لئے گناہوں کو باہت فرما اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے کی دلوں کو زندہ فرما اپنی رحمت کی تنگی چھاؤں نصیب فرما اے اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا جاتے ہیں میرے باہر دکھا میں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جیسا آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما اے اللہ ہمارے انگ میں اپنی محبت پیدا فرما اے اللہ اپنے پیار محبوب کی سچی محبت نصیب فرما اے اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما اے مالک نماز کی پاہندی نصیب فرما اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما نسجدے کا صدود نصیب فرما اے اللہ رات کے آخری پہر کے منجاز کی لذت نصیب فرما لہو تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں ساتھ کے آخری طہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تُو کی دعاوں کو قبول کرتا ہے لہو تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں ساتھ کے آخری طہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں تُو ایک تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے امیر مالکہ بھی بھی ان میں شامل فرما اللہ بھی بھی ان میں شامل فرما اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دودھ فرماؤں اللہ اج کے وے کاموں کا ہونا آتان فرماؤں اللہ انہی جھے وے کاموں کو اپنی رحمت سے پرسھا میں مالک رحمت کا ماملہ فرماؤں میں اس گھر پر اپنی خاص رحمتیں پردکت ناظر فرماؤں میں مالک اپنی خاص رحمتیں پردکت ناظر فرماؤں اے اللہ ہمارے تینوں حرب کی حفاظت فرماؤں اللہ اس غلط کی حفاظت فرما اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا بیدار نصیب فرما اپنے پیار محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما اللہ ہمارے عزیز اقائد رشتدار مشائد اتاتذہ والنین جو بھی اس دنیا سے بہت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سم کی مغفرت فرما اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے آلہ درجات نصیب فرما اللہ جنہوں نے دعاوں کیلئے کہا میرے مالک ان کو بھی ان دعاوں میں شامل فرما لدورویتی مسوران میں دعاوں میں آمین کہہ رہی ہے میرے مالک ان کو بھی ان دعاوں میں شامل فرما لکول میں دل کا غم کتابا ہمیں بیان کر رہے ہیں لکول ہے جو دلوں کے غم قدود کرتا ہے لاہب جہاز کسے Quanب кого کی اور ذات نہیں میرے مالک دلوں کے غم قدود فرما اللہ کی رحمت کا سایہ اتا فرما تبنا تتبن منا انکا انتا السمیع العلی تبدینا انکا انتا تباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجماعی لرحمتک یا الحمد رحیم